بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ چکن لیا ہے باریک کاٹ لیا اور اس میں جائیں گی کالی مرچیں کٹی ہوئی ہافتی سپون کٹا ہوا سفیز زیرہ اس میں جائے گا ہافتی سپون اور نمک اس میں جائے گا ہسپیز آئی کھا بریٹ بھی ہم لیں گے ہسپیز ضرورت یہ تمام چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں یہ سینڈوچ تیار کرنے کے لئے تو چلیے ہم سینڈوچز کو تیار کرتے ہیں سینڈوچ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہ تمام جو سبزیاں ہیں ان کو مکس کریں گے اور ان کے لئے ہم لیں گے ایک بڑا سا باؤل جس کے اندر ہم اس کو مکس کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے قدو کش کی ہوئی گاجر اور اس میں جائے گا یہ ٹیم ہاتر یہ تمام چیزیں کٹی ہوئی شملا مرچ پیاز اور کھیرہ یہ بھی ہم تمام کا تمام اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں مایونیز ڈالیں گے ہم تقریباً تین کھانے کے جمچ مایونیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی یہ ہم اس میں ڈالیں گے تین کھانے کے جمچ اس میں ڈال دی میں نے مایونیز اور ان تمام سبزیوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں تمام سبزیوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اس کے اندر اب ہم سپائسیز ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نمک کٹی ہوئی کالی مرچیں مزیرا اور کٹی ہوئی لال مرچیں یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم اس کو ایک بار پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام سبزیاں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں تو ان کو اب ہم ایک سائٹ پہ کر کے آلووں کو میش کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایک باول لیں گے اور اس کے اندر یہ تمام آلو ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے میش کریں گے آلو بھی ہمارے اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں تو اس کے اندر اب ہم یہ جو چکن ہے اس کو ہم ڈال کر مکس کرتے ہیں آلو اور ابلی ہوئی چکن کو ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑے سی سپائسیز ایڈ کرتے ہیں آلو اور چکن اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں تو ان کے اندر ہم تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں تھوڑا سا کٹا ہوا زیرہ اور نمک شامل کریں گے اور ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آلو اور چکن کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے ایک پیان لیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور اب ہم چکن اور آلووں کو اس کے اندر ڈال کر تھوڑا سا فرائی کریں گے لو فلیم پر ہم اس کو تقریباً دو منٹ تک فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کے سینڈوچ تیار کریں گے آلووں کو میں نے تقریباً دو منٹ بھون لیا ہے اب ہم ان کو اتار کر کسی برطن میں ڈالتے ہیں اور ان کو تھنڈا کرتے ہیں جب تک آلو تھنڈے ہو رہے ہیں ہم بریٹ کے سلائس کے کنارے کاٹ لیتے ہیں اور پھر ہم سینڈوچ تیار کرتے ہیں اس طرح ہم اس کے چاروں سائٹ سے ہی کنارے اتار لیں گے اور پھر اس کے سینڈوچ تیار کریں گے تمام سلائس کے میں نے کنارے کاٹ لیے ہیں ان کناروں کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ ان سے ہم بریٹ کرمز تیار کریں گے اور یہ ہماری بریٹ جو ہے وہ سینڈوچ بنانے کے لیے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم سینڈوچ بنانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بریٹ کے اوپر یہ سبزیں لگائیں گے ان سبزیں کو ہم اس طرح پورے سلائس پر پھیلا لیں گے یہ جتنا بھی آپ اس کے اوپر لگانا چاہیں آپ کی اپنی مرضی کامی ہے زیادہ جتنا بھی آپ لگانا چاہیں لگا کر آپ اس کے سینڈوچ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر پورے سلائس پر یہ لگ چکی ہیں اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس رکھیں گے یہ سلائس کے اوپر ہم ماہ نیز لگا کر اس کو ہم سبزیں والے سلائس کے اوپر رکھیں گے یہ ماہ نیز والے سلائس کو ہم اس کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر ہم چیکن اور schauen کے مکسٹر میں اس پر اس پر لگائیں گے میں نے آلو اور چکن بھی اس کے اوپر لگا لیے تو اس کے اوپر اب ہم ایک اور سلائس رکھ کر اس کو دبا لیتے ہیں اور یہ سینڈوچ بلکل تیار ہے اس کی ہم کٹنگ کرتے ہیں اور باقی کے سینڈوچ اس بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سینڈوچ تیار ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی تمام سینڈوچ اس تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو تیار ہے ہماری آج کی بہت ہی مزے کی چکن سٹارٹو سینڈوچ کی ریسپی امید ہے آپ کو ریسپی بسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ